مورننگ گائز اور دیکھو پیڑ پوٹ دے کتنے بڑیاں لگا ہاں صبح صبح ہرے بڑے تمہیں یاڑا کھڑیوں کا نا ارین نہ دیکھا گو کیونکہ میں بہت اچھے لگا پیڑ پوٹ دے تو میرا سوئی ملاگر جی سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو چلو ایک بار چلتے ہیں کیچن میں یہ لے کا تھا صومبی جی شامنا سبجی اور میں نے شامنا بہت تھک رہی تھی یہ ہے موری ٹماٹر تمہیں چائے رکھ کے جاری تھی اور میری بریڈ بھی ہو گئے ہیں اور یہ بنا دیئے ہاں نیکے پنیر چیز سینویچ کیونکہ ری تکانہ تکانہ شامنا کھا لی تھے انہی نے بلا میں اید نہ کھاؤں میں روٹی کھاؤں گا ہی کا دیکھ تو میں سوبے لے کر جاں گا اور چٹنی وہ یہ لے کر جایا کھرے یہ میں نے دودھ دا دکھے کا دابرتن ریتا ہے ہی تو چٹنی وہ املی کیے لے کر جایا کھرے گا وہ سوچ ساسنا کھایا کھرے اور چائے بھی بھنگی ہے تو ایک بار میں ہی نٹی فن پیک کر دوں تو دیکھو گائز چیز سینویچ ہن نو بلا ممی وہ نویا کرنا وہ دکھائیے اور شامنا بنایا تھے وہ ٹیسٹ کرکا دیکھا نو بلا ممی بہت ٹیسٹ ہی بندی ہے اور ریتی کارنے بھی آئے بات کئی تھی سنور کاٹ دوں یہ لے جاگا اور ایک بار ڈالکا دے دون گیا سکول ٹیپ پنر بھوٹھن لے لی بیٹا ٹھیک آرام تا دیالتا جائیے ہیلو جی رام رام جی ہم سب بلکل ٹھیک ہیں آشا کرتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ایک اور نی بلوگ کی شروعات اور ہنی جا چکے ہاں سکول تو چلیے کرتے ہیں کام کیونکہ سومبی جی شامنا سبجی لائے تھے میں نے وہ بھی اٹھا کر نہیں رکھی ہے اور آج سبجی کی چیز کی بڑھاؤں گی میتھی تریحہ کئی دن کی تمن سوچی کہ آج علو میتھی کی سبجی بڑھاؤں گی تو چلیے میں کس طرح بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بات تو گائز ویسے تو نورمل سی سبجی ہے سب ناوال میتھی گی پر میں بنایا کرو جو کر میں اپنے لیو دکھا دوں تو میں اس میں ڈال دیا ہے تیل اور تیل ہم سرشم کا اس میں تیل گرم ہو لے گا گیس مندی کر رکھی تھی تو اس میں ڈال دوں گی جیرہ جیرے کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں ہمیں تھوڑی سی تھوڑی سی ڈال دوں گی اس ناوال دی اور یہ سوکھا دھنیا میں ڈیڑھ دو چرمس ڈال لیا کیوں کہ ہم گرم مسالی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور میں ڈال دیں گی اس سارے ڈال دیں گی اس سارے ڈال دیں گی چار-5 ڈال دیں گی ڈال دیں گی جیرہ ڈال دیں گی تمہار کرنے کے بعد میں ڈال دیں گی سیر اور نمک بھی ڈال دے جو گئی اپنی سبجی کے انشار اور اس چھوٹی سی اس کا اتنا فائدہ ہے جب میرے جب دکیس لے آرام سا ہے نہ تبڑی اوہ تا مطلب دور تا تھا لینے پڑے اپنی سلائب پر آپ کو تا دیکھوں میرے چیفیس بھی ہے میری تا اس میں ڈال دی میری اور یہ بارنس کا ناترہ میں اولنگی اور میں اپنی کھلی میں نے دولی ہے تا یہاں کئی دن کیوں رہی تھی اس میں اولی کے لئے کہ آپ نے پیلے پتے نظر آبتے ہوں گے تو میں نے یہاں جو تھےلی ہوئے اسی کپڑے سے کیوں ہونا تا اس میں باد کدر رہی تھی تا سوچا کہ آز تا ضرور بنا ہوں گی ٹائم نہیں لگتا تھا ٹائم نہیں لگتا تھا اور یہاں کاتکہ در رہی تھی پہل آئے تو اب یہ تمہارٹ رو لیں گے نا جب دکھاتے ہیں میں اس میں بھی میتھ ہی ڈال دوں گے اور میتھی ہے نا یہاں اتنی ساری دکھا ہے پر تھوڑی سی ہو جائے گی اور کچھ منہ تھوڑی سی زیادہ لے بھی رکھتی جائے کیونکہ سومبی جی نے اور منہ بھی بہت پسند ہے میتھی ہی موسیقی آپ دیکھیں بھی زیادہ میں ملے آلو ثوڑا ثانا تھے اچھین خلا لے بس دکھیں دو ملے زیادہ میں کچھ پھمیل ہی ملے دکھیں جاں کچھ سوڑی سی ہے دو نیچ دنیا پھر بھی ٹھیک ہی لے بھی بھی نہیں، دو نیچے دو نید میں بس تو میں اس میں ایک با لوگ ڈال دوں چوکہ اس میں نمک ہو گیر دیں نا تا اس میں پھر پانی بنا جام میں تھیں تا ایک بار ساری نمیلا کر اور اس میں میں ایو دک کدر دوں گی اورنا بہت تیشتی سبجی بنا ہے گائز تا ہی بار میں اس نے ڈک کر رکھتے ہیں اور آٹھا بھی چھانڈ لیا ہم نے تاٹھا بھی لگا لو ایک بار لسی بنا دی ہے تو گائز میرا نا سارا کام نمٹا دیا ہے یا لسی بنا دی ہے تو اس نے بارہ رہن دی ہے کیونکہ گنے تھنڈی ہے پھر اور اس میں نکال دی ہے یا دائی تو اس نے فریض میں در دوں گی دائی نا اور گلین تی بھی بنا دی ہے گلین تینے ڈالوں گی اس نے آٹھا لگا دیا ہے اور یہ بننو رہا ہے اور یہ دودھ میرا مطلب گرم کرنا ہے اس نے فیق کاؤں گی سب دی رہ گی تھی ہے ریتی کا کی امر دھوائی بھی لے لی ہے اور میرا جان کا ٹیم بھی ہو گیا ہے ٹیم میں ملوں گی آنکہ کھانا مانا بناوں گی روٹی رہ گی ہے بس کت جاؤں گی کت جاؤں گی آپ نے بھی رکھونے تو میں جاؤں گی ورک آؤٹ کرنے نا دولی تھی میں تو چلیے ملتے ہیں تو میں جا ریتی گائیز اور دیکھو ریتی کا نو کا مانا جیسٹاپ مت کری ہو تو یہاں پر ڈن لاؤ گری اپنا تو ملتے ہیں گائیز آنے کے بعد تو گائیز میں گھر آگی ہوں اور ریتی کا ہاں پر ڈن لاؤ گری ہیلو مانو روٹی لائ دوں بوکھی لاؤ گری ہوگی نا کیونکہ اس نے بریک فاسٹ بغیرہ بھی نہیں کریا تھا تائی بوکھ لاؤ گری ہوگی ایک بار روٹی دیتی اس نے اور میں اپکی بار کھیرے نہ لائی تھی تیٹم آٹر ارموڑی کی صلاحات بھی کٹ دی ہو تو سبجی دیکھو گائیز کتنی یمی بن رہی ہے وہ تیشٹی بن رہی ہے میں نے چاک کبھی دیکھی تھی اپنا سبجی کسی لاؤ گی سومبیر جی بڑی امی ریتی کا تاں نا کسی لاؤ گی ریتی کا نا پہلی بار سبجی کھائی ہے گائیز آلو میتھی کی اور وہ بھی کس کے آت ہے کس کے آت تاں کھانے کھایا ہے جلدی بولو تو کھانا بانا سب کا ہو گیا ہے گائیز اور رسوئی کا بھی سارا کام ہو گیا ہے برتن برتن سا کچھ ساف ہے بلکل اور یہ ایک ٹاسک رہ گیا ہے تو وہ ہے یا میتھ ساف کرنی مطلب یہ سبجی اوپ جی دو داکن ہے مٹر چھیلنی اور یہ موڑی موڑی تا سلاتی ہیں تا ہی پتیل میں بیس کا گی رہا ہوں گی اور انہیں اٹھا دوں گی سب تا بڑت مٹر چھولن کا اور یہ ٹی مٹر دو کر دوں گی تو چلیے اس نے بھی نمٹاؤں گی یہ روٹی راٹی ہم نے کھا لی ہیں سب نے تا تھوڑی دیر میں کروں گی کیونکہ نہ ورکاؤٹ کر کے آکن ہے اور پھر روٹی ٹوکار پھر تھک جاں ہیں تا تھوڑا بہت آرام بھی بہت ضروری ہو ہیں تو کرنا تا پڑا ہے پر چلو کرنا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ کروں گی میں تھوڑی دیر بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی ہو جائے گا اس نے تک اس سے ٹائم بھی کر لے جو جروری تھا وہ میں نے کر لیا ہے تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد تا تھوڑی دیر بعد تا تھوڑی دیر ساری کا سنگوا دیا ہے اب وہ چلا گلنگ رہا ہے تو جیتی کا پر ڈڑنہ لگری ہے اور سوامبیر جی کا بھی ہو گیا ہے ٹائم تے بے بھی تھوڑی دیر آرام کر کے جاؤں گے وہ پی لیا اپنی ٹھیک تا میں بہت شاہ کبھی گے رہی ہوں وہ وہ جو میتھی ویتھی کا جو ابھی کچھ آپ لیا رہے تھے وہ سارا کھوڑا کٹھا کر کرن ہا رہا ہو جائے ہا جو تا اس نے میں کھوڑے منہ گے رہا کروں تا وہ بہت شاہر ہے بہت شاہر ہے بہت شاہر ہے اور تا میں اوڑے گے رہا کروں تا وہ بھی گے رہی ہوں تو چلیے گائز اور ٹائم دیکھاؤں اپنا پونے دو ہو رہے ہیں تا ہاں بیٹا تا ایپ ساس آؤں گا تھوڑی دیر آرام کروں گی پھر تھوڑی دیر مہن نی آ جاگا پھر اس کی روٹی راٹی ہم لاغ جیں گی تو چلیے ملتے ہیں گائز تھوڑی دیر بعد چانی سکول تا آگیا جب میں اس کا کھانا لی آئی ہوں اور وہ کپڑے چینج کرن لاغ رہا ہے کیونکہ اس کے ٹوشن کا ٹائم بھی ہو جا جلدی تے تین بجے جایا کرو ہنی ہنی بدل لیا کپڑے بٹا تو کھانا 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 لگا دیا ہاں جو کھالے دیکھ لو میں نے دو کلومیٹر چھول دی ہے اور ان ایک بار بیس کا گیری ہم جاگا نیڑ کھالے ہوا اور آڑا انہی پر ڈلنا گ رہا ہے کیونکہ دو نوا کی پڑھائی ایک کی دس میکی ایک بار میکی تین کے پری بورڈ شروع ہوا ہیں ارے دوسری نے بھی لکھا بار تا دکھاؤں ایک یاڑ بیٹھی بار میں یہ پھریج مدر جاؤں گی ارے دیکھا یہاں پر ڈلنا گری ہاں میں کی چن مہ گی تھی اور میرے برتن ڈے رہے ہیں ویسے میں نے ساف کر دیا سبجی بنا دی یہ چائے کے برتن ڈے رہے ہیں پہلا برتن ساف کروں گی اور بچیاں بوخ لاغ رہی ہیں دوئے منٹ لاغنگی برتن ساف کرن میں ایک بار برتن ساف کرن نارک پر سیڑ دے سی انتی روٹی دے دوں نو کہہ مومی بوخ لاغ رہی ہیں تو کدے کدے شام نہ مانگا تا میں سوچی مکلیا پہلا انتی کھانا یہ بنا دوں نو کہہ نا پہلا برتن دولے مومی باد میں بنا دیتے چلو ایک بار میں مندی گیس کرکا نہ رکھ بھی دیا ہتوا کیونکہ دوئے منٹ لاغنگی برتن ساف کرن مچائے کی ہیں تو ملتی ہوں تو آپ بھی مطلب کراری روٹی کھاؤ دیکھو تیج گیس پہ بناوں ہوں اور پتھلی پتھلیاں بناوں ہوں جب بیتھنی کراری روٹی ہے تا آپ بھی کراری روٹی کھاتے ہو نا تا چون نہ تھوڑا سا موٹا رکھو موٹا چون اگر موٹا کرنا تا مجھ تا کراری روٹی آن ہوں تا ہم تا اسی روٹی کھایا کریں کراری کراری سی تا ایک بار بچیا تھا تا روٹی بھی بڑ گی ہیں اور سارا سنگ بھا بھی دیا ہے برتن برتن بھی ساف کر دیئے ہیں تا ایک بار ان کا گی لگا دوں اور بچیاں روٹی تو گائز روٹی روٹی سب کیوں بڑ گیا ہے اریب رہ گیا میرا دودھ دین کا کام سب تہی اور دائی جمان کا اور جب سب روٹی کھا لیں گے دودھ پی لیں گے چلو کام تنیا چلتا رہ گا تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب جرور کیا کرو بائی گوڈ نائٹ ملتے ہیں اب forzel سهلا کام چل